موسیقی اور یہ مقام عمران نے چھبیس سال میں حاصل کیا ہے عمران خان کے کپتان سے سلطان بننے کی کہانی کسی کو بھی اچمبے میں ڈال سکتی ہے جیت تو بانبے کی بھی تھی پاکستان نے عمران کو آسمان پر بیٹھا لیا تھا لیکن اس جیت کے بعد جو اگلی جیتی عمران نے اپنے لیے تیہ کی تھی اسے حاصل کرنے میں انہیں چھبیس سال لگے کپتان اب پاکستان کا سلطان ہے عوام نے تیہ کیا ہے کہ اس ملک کے سیاست میں اب یہی سکھا چلے گی خلیفہ وقت میں کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میں وہ اس ریاست میں پاکستان میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے جہاں ہم اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں جو ہماری ریاست بن گئی ہے وہ اس کا الٹا ہے عمران کو پاکستان کا کپتان بننے میں تیس برس لگے اور سلطان بننے میں چھاسٹ برس کپتان کے بطار ان کی پاری دنیا نے دیکھی ہے انگلینڈ کو انگلینڈ کی زمین پر دھول چٹاتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز کی دھرتی پر بھارت کو بھارت کی دھرتی پر اور آسٹریلیا کو آسٹریلیا کی دھرتی پر لیکن سلطانی نے کپتانی سے بڑا امتحان لیا اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ہرا کر اگر اپنے ہی ملک کو جیتنا آسان ہوتا بھی تو کیسے پشتونوں کے برکی قبیلے کی ماں کے بیٹے عمران کو تین ہنر مقدر کے ساتھ ملے تھی کھیل شکشہ اور سینہ کا ساتھ ریورٹ سونگ کے ماسٹر مانے جانے والے پاکستانی کے اس گندباز سر فراز نواز نے جب عمران کی کلائی دیکھی تھی تو اسی روز کہہ دیا تھا یہ لڑکا ملک کا سلطان بنے گا لیکن اس کے بلے پر ٹپا کھا کر گیند بادشاہت میں بدل جائے گی اس کا علم کسی کو نہ تھا امید کرتا ہی ہے جو بھی انہوں نے آج کہا ہے کہ اس کو میں نے خواہد میں ان کو فلفل کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کو اپنی پبلک اگر چونکے لاتی ہے تو ان کے پورے کام کرنے پڑتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سب میں زیادہ کٹھین چیز یہی ہوگی کہ ان کو اپنا انڈیویزل ڈیسیشن لینے پڑیں گے کہ ایسا کہ وہ کرکٹ میں لیتے تھے اگر عمران کی رگوں میں پشتونوں کے برکی قبیلے کا خون ہے تو نیازی قبیلے کا لہو بھی ان کے بدن میں دور رہا ہے انہی سو اکھتر کے لڑائی میں جنرل نیازی کے آدم سمرپڑ کے بعد نیازیوں کا نام مٹی میں مل گیا عمران کی جیت میں ان کا فق واپس کیا ہے پاکستان کے ادھیاس میں پہلی بار کوئی پختون ستہ کی سب سے اونچی گتنی پر بیٹھے گا پرابلم یہاں یہ ضرور رہا ہے کہ جو بھی ہارتا ہے وہ اگدم سے بلیم یہی کرتا ہے کہ بھئی یہاں ریکنگ ہو گئی ہے بیمانی ہو گئی ہے غلط ہو گیا ہے اور اگر وہ جیتے ہوتے تو پر سب اچھا ہوا بلکل ٹھیک ہوا تو یہ کچھ بڑی غلط قسم کی ایک عادت پڑی گئی ہے عمران کے پوری زندگی سینمائی اتاروں چڑھاو اور آپ رتیاشت کھٹناوں سے بھری ہوئی ہے بڑا پریوار بے ہی سام لوگ پریتہ اتنے ہی ویباد اور راجنید کے خوہوں کندراؤں سے گزرتا ہوا جیون میں ساری زندگی جو میں نے پلان کیا اس کے اپوزٹ بری زندگی چلی گئی ہماری قرآن کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے ایک اللہ بناتا ہے اور کامیاب صرف ایک ہی ہوتا ہے وہ انسان کا پلان نہیں ہوتا تو ہم کچھ اور پلان کرتے ہیں زندگی کئی اور لے جاتی ہے کپٹان آج بھلے سلطان نظر آ رہا ہو لیکن اس کے راستے میں چھپیس برس کا ایک بیابان بھی وہ کپٹان جس نے پارٹی بنائی تو ہر سیٹ ہار گیا وہ کپٹان جس نے اگلا چناؤ لڑا تو جیسے تیسے کیوال اپنی سیٹ جیٹی وہ کپٹان جس نے چناؤ کا بہشکار کیا اور وہ کپٹان جسے پرویز مشرف نے جیل میں ڈال دیا ایک ملک کی پچھان یہ نہیں ہوتی کہ ان کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں ملک کی پچھان یہ ہوتی ہے کہ ان کا غریب طبقہ کیسے رہتا ہے کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور غریب لوگوں کا سمندر ہو کوئی ملک آگے ایسے نہیں بڑھتا کپٹانی اور سلطانی کے بیچ میں عمرانی لڑتی رہی جوجتی رہی ہارتی رہی ریورٹ سونگ کے انتظار میں راجنیت کے سوئی گھومتی رہی گھومتی رہی اور چھپیس برس کی ٹک ٹک کے بعد وہ رکھی تو انیس سو بیاسی کا کپٹان پاکستان کا سلطان بن چکا تھا دنیا کہہ رہی ہے پاکستان کا کپٹان آج پاکستان کا سلطان آج تک دے رہو پاکستان میں چناووں کے رجحان اور پرینام یہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ کرکیٹر سے نیتہ بنے عمران خان کے قدم پردھان منطری کی کرسی کی طرف بڑھ چلے لیکن سپلتاؤں کی یہ منزل اتنی آسان نہیں تھی اس کے لئے عمران خان کو بائیس سال لمبا سفر طے کرنا پڑا ہے جس میں پھول بہت کم اور کانٹے بہت زیادہ تھے شنی سے شروع ہوا عمران خان کا یہ راجنی تک سفر آج ایک پورا لقش حاصل کر چکا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائی نہیں کرے گی ہم قانون کی بالا دستی قائم کریں گے قانون کی بالا دستی کا مطلب ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا جو مرضی غریب امیر طاقتور کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں آج بہمت کی تعلیر سے چند قدم پہلے عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ٹھٹک دی لیکن عمران کا کرشمہ ایسا ہے کہ اب اسلام آباد کی حکومت مانو باہیں پسارے ان کا انتظار کر رہی آخر شریفوں کی چلی نہ بھٹو زرداری کی سپر بھاری پڑے عمران بنشواد کے خلاف ان کی آواز لوگوں کی روح تک اترتی چلی ادھر شریف خاندان کے سارے لوگ سب کو ٹکٹ مل گئے ادھر زرداری کا خاندان ہے ان سب کو ٹکٹ مل جاتے ہیں 2018 میں عمران خان کا یہ وجہ گیت سنتے ہوئے آپ 1996 کے ان دنوں کی یادوں کو تازہ کر سکتے ہیں جب کرکٹ سے سنیاس لے چکے عمران نے اپنے لیے سیاست کا بلہ اٹھایا اور پاکستان کو اپنا کریس بنایا راجنیت میں ان کی نئی پارٹی آئی پاکستان تحریکل انصاف ایک نئی راجنیت کے شروعات کا دم بھر کر لیکن 1998 میں ہوئے چناؤں میں پارٹی کی بری طرح ہار ہوئی ایک بھی سیٹ نہیں ملی 2002 کے چناؤں میں بھی عمران خان بہت مشکل سے پنجاب پراند کی میاں والی سیٹ سے جیسے تیسے جیت پائے باقی ایک بھی امیدوار جیت نہیں پایا 2007 میں جب تتکالین راشترپتی پرویز مشرف نے امید جنسی کی گوشنا کی تو عمران خان نے اس کا ویروت کیا اس کے بعد انہیں جیل تک جانا پڑا 2008 کے چناؤں کا عمران خان نے بہشکار کر دیا لیکن 2013 کا چناؤں آتے آتے عمران کا اثر دکھنے لگا جب ان کی پارٹی دوسری سب سے بڑی پارٹی بن کر ہو گئی ساتھ ہی پاکستان کے خیبر پختونوہ پراند میں ان کے پارٹی کے سرکار بھی بن گئی اور اس پار بھرشتہ چار کے ویروت جو سب سے سشکت آواز بن کر اوگرے تو پردھان منتری پت کی دور میں ان کے آس پاس کو یور نام دکھائی واسطوں میں عمران خان نے 2007 میں جب تانہ شاہ سے راشترپتی بنے پرویز مشرف کے خلاف آواز اٹھائی تو عوام تک یہ احساس پہنچا کہ سینہ والوں کے خلاف بھی کوئی نیتا بول سکتا ہے لیکن جنرل مشرف نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ میں الیکشن کرواؤں گا تو وہ پھر الیکشن نہیں کروایا اور پھر جب انہوں نے الیکشن نہیں کروایا تو میں ان کو پیوز کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے امیجٹی الیکشن نہیں کروایا اور پھر جب انہوں نے کوازائیڈ ڈیموکراٹک سسٹم لے کیا تو میں ان کا مخالف تھا اور جب انہوں نے امرجنسی قائم کی تو میں واحد پولٹیکل لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا باقیوں کو ہاؤس اریسٹ کیا لیکن آج یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان کے سیاسی فضاؤں میں یہ سوال کھمر رہا ہے کہ اگر عمران خان کے قدم ستہ کے منزل کی طرف بڑھ گئے ہیں تو اس کے پیچر سینہ اور آئی ایسائی ہے نواز شریف کی پارٹی تو صاف صاف آروپ پڑھ رہی ہے ہم اس ریزلٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں بالکل مسترد کرتے ہیں ہم اس ریزلٹ کو تسریم نہیں کرتے با خدا میں آپ کو ایسا آدمی جو کہ ایک انتہائی صلاح کن آدمی اپنا معاملات کو آگے بڑھانے والا آدمی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو سمجھ لیجئے کہ کس شدید طریقے سے اپنا پورنگ سٹیشن پر زیادتی ہوئی ہے فیلحال تو بائیس سال کے اتاد چڑھاؤ بھرے سیاسی سفر کو عمران خان نے ایک منزل تک پہنچا ہی دیا ہے آج تک تو اب عمران خان پاکستان کے پردھان منتری ہو جائیں گے لیکن کرکٹ ٹیم کا کپتان ہونا اور بات ہے اور کسی دیش کا کپتان ہونا اور بات کرسی کے ساتھ ساتھ چنوٹیوں کا امبار بھی عمران خان کو وراثت میں یہاں پر ملے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان بھارت کے ساتھ پاکستان کے رشتوں کو کیسے لے کر چلنے والے ہیں اس کا جواب عمران خان نے کشمیر میں مانع افدکار ہنن کا مدہ اٹھا کر دے دیا ہے اور اپنا آجنڈا صاف کر دیا ہے ہماری ساری پولیسیز بنیں گی اپنے کمزور تبکے کو اٹھانے کے لیے ہماری پولیسیز بنیں گی کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے مزدور ہیں بچارے سارا دن محنت کرتے ہیں پیسانی بنتا کہ اپنے بچوں کو فیڈ کر لیں ہم پورا زور لگائیں اس ملک میں اس نیچے اس نیچے تبکے کو اٹھانے کے لیے ہماری ساری پولیسیز بنیں گی کہ ہم نے اپنی ہیومن ڈیولپنٹ انسانوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے عمران پاکستان کے نئے بادشاہ ہونے جا رہے ہیں لیکن انہیں راج کرنے کے لیے نرم گلیچہ نہیں کاٹوں کی سیج ملی ہے بھرشتہ چار، غریبی، جی ڈی پی، شکشہ، سواست یہ سب ایسے مددے ہیں جن سے عمران خان کو پہلے دن سے لڑنا ہوگا اور اگلے دن سے ان پر سوال پوچھا جانے لگے گا اس الیکشن کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس الیکشن کے اندر دہشتگردی ہوئی میں آج خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا کہ جس طرح کی مشکلات ان کو سامنے کرنے پڑی جس طرح کی وہاں دہشتگردی ہوئی اس کے باوجود جس طرح بلوچستان کے لوگ نکلے ہیں میں آج سارے پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا لیکن بھارت کے ساتھ پاکستان کے رشتوں کا کیا ہونے والا ہے پہلا سوال تو یہی ہے کہ وہ بہتر ہوں گے یا بدتر اس کا اشارہ انہوں نے ابھی سے کر دیا ہے مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح میری مجھے پٹریے کیا ایسے لگا جیسے میں کوئی بولی وڈ فلم کا ویلن ہوں یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے ہندوستان سارا پھیرا ہوں کرکٹ کی وجہ سے تو کیا ہوا اس عمران کا جو دہشت غلطی کو لے کر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اس عمران کا جو آزاد خیالی کی بات کرتا تھا اس عمران کا جو کہتا تھا کہ اگر اس کی حکومت آئی تو دہشت غلطی ماضی کی بات ہو جائے جو بھی ہم آپ سے بات کریں گے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ اس کے پر ہم پورا کھڑاؤں گے یعنی ہم کوئی آپ سے آپ کو یہ کبھی ہمارے سے اتراز نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا اور نہیں کیا انشاءاللہ جب ہم آپ کو کہیں گے کہ پاکستان کی زمین سے کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہوگی وہ پھر نہیں ہوگی پھر کہا گئی وہ فوج یا عمران فوج کے دباؤ میں ہے کیونکہ ہر مددے پر ان کی بھاشا نہیں لگتی ہے ان کی سوچ نہیں لگتی ہے لیکن کشمیر کے مددے پر وہ ایک فوجی کی رٹی رٹائی زبان ہی بول رہے ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے تیس سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں جو ہونی تھی اگر فوج سے مسئلہ حل ہو اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے کیا اسی سوچ کے ساتھ عمران کشمیر کے مددے پر میج پر بیٹھیں گے اور کیا اس کے ساتھ واقعی کوئی بدلاؤ مناسب ہے کرتا ہی نہیں اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہ گے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو ہم سکوئر وان پہ ہیں اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے پچھڑی ہوئی سوچ کے ساتھ عمران قدم کیسے بڑھائیں گے کوئی نہیں جانتا بھارت کی دوسری بڑی چنتہ یہ بھی ہے کہ عمران خان شفت سے پہلے ہی چین کی اور اپنی ہتھیلی بڑھاتے ہوئے نظر آئے جائنا سے جو پاورٹی لیوییشن ہے ہم ٹیم بھیجیں گے کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس لیے کہ کس طرح ہم اپنے نچنے طبقے کو پر اٹھائیں افغانستان میں امن ہوگا پاکستان میں امن ہوگا ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوٹلی بینیفیشل ہوں عمران خان نے لخیر کھینچ دی ہے تو بھارت کیا کرے گا کیونکہ عمران نے جو بھی کہا ہے ان رکھاؤں کے بیچ میں جنرلوں اور جہادیوں کا دباؤ بہت صاف نظر آتا ہے جو ٹیروریزم کی پالیسی ہے جو کشمیر میں ڈسرپشن کی پالیسی ہے یہ پالیسی پاکستان آرمی کی ہے اور یہ پاکستان آرمی کو پہلے بھی انڈپرنس تھا اپنے ٹیروریزم کے پالیسی کو چلانے کے لیے ابھی بھی انڈپرنس رہے گا انہوں نے جو بھارت کی بارے میں بیان دیا ہے وہ بہت ہی نیک بیان ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں تجارت ہو عمران اپنی راجنیت صاف کر چکے ہیں لیکن اس عمران میں اور اس عمران میں بہت فرق ہے تو ہو سکتے ہیں لیکن دو ملکوں کے بیچ خوبصورت رشتے کے کپتان نہیں ہو پائے گی آج تک دیرو وہ کپتانی پیاری وہ محبت سے یاری عمران خان کے کئی دوسرے روپ بھی ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے بس اب سے کچھ ہی دیر میں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی